موسیقی السلام علیکم یوبرز کیسے ہیں آپ اور آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو اور آج ہم بنائیں گے افطاری میں کچھ اسپیشل اور وہ اسپیشل یہ ہے کہ ہم بنائیں گے مسالہ چکن with بینڈی تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف کہ ہمیں اس چیز اس ڈش کو بنانے کے لیے کون کون سے انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی جی ویوبرز تو سب سے پہلے ہمیں چکن لینا ہے اس کے ساتھ ہمیں بینڈی چاہیے ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کتنے لوگوں کے لیے یہ بنا رہے ہو تو اس حساب سے آپ چکن بلیں گے بینڈی بلیں گے مسالے کی طرف آتے ہیں مسالوں کی طرف اس میں ہرہ دھنیاں ہے ہری مرچیں کٹی ہوئی اور یہ پیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گارلک اور ادرک کا ہے یہ گرم مسالہ میں چاہیے لیمن چاہیے اور یہ پاودر زیرہ اور دھنیا کا ہے لال مرچیں بھی چاہیے نمک اس پر ٹیسٹ اور گرین چلیز دو چاہیے ایک پیاس چاہیے ہمیں اور ایک ادر ٹیماتر اور اس کے ساتھ تین سے چار ٹیسپون ہمیں دہی چاہیے ہوگی دہی سے جو ہے آپ کے سالن میں ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ اوہرال ہمارے انگریڈینٹس ہو گئے اب میں آپ کو پتاؤں گی کہ یہ بنانا کیسے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم پیاس جو میں نے کٹی تھی وہ اس میں ہم ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ یہ ٹیماتر بھی ہم ایٹ کر لیں گے اور وہیں پر یہ ہم گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے جو پیسٹ تھا ادرک اور گالک کا وہ بھی اس میں ایٹ کریں گے چکن بھی ایٹ کر لیا ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں آئل نہیں ایٹ کیا یہ جو پاوڈر یہ بھی ہم نے ایٹ کر لیا اور نمک بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بعد میں بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی لال مرچیں بھی ایٹ کر لیا اب میں ڈالوں گی اس میں ایک کپ پانی اور اس کو ہم دم پہ چھوڑ دیں گے داکہ چکن ہمارا اچھے سے جو ہے وہ پک جائے اور گل جائے جب تک ہمارا سالن پکے تب تک ہم بھنڈی فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں کہ بھنڈی ہے اور اس کے ساتھ لیمن ہے میں بتاؤں گی کہ لیمن کس لیے ہم استعمال کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں بھنڈی ایٹ کریں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم جو ہے نمک ایٹ کریں گے نمک کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی لال مرچیں بھی ایٹ کریں گے تاکہ ٹیسٹ اچھا آئے فرائے بھنڈی میں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے لیمن لیمن کا رس جو ہے وہ اس سے لیس نہیں آتا بھنڈی میں اب آپ دیکھئے گا جب میں اس کو فرائے کرنے لگوں گی تو اس میں لیس بلکل بھی نہیں ہوگا اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا کبھی آپ اسے فرائے کر کے دیکھیں گا یہ دیکھیں بھنڈی ہماری اچھے سے پک رہی ہے اور یہ ہماری ابھی جو ہے پک چکی ہے یہ دیکھیں بھنڈی کو ہم نے الگ سے نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا ہے اب ہم جائیں گے سالن کی طرف جس آئل میں میں نے بھنڈی فرائے کی تھی وہی آئل میں نے سالن میں ڈال دیا ہے اسے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور ہم اس کو تب تک پکیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہوتا اور میں نے اس میں گرین مرچیں جو دو تھی وہ بھی ایڈ کر دی تھی اب ہم اس میں جو ہے وہ دہی ایڈ کریں گے تین سے چار ٹی سپون اور پھر اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو تھوڑی دیر پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں میورز کتنا اچھا لوگ کر رہا ہے نا اب یہ پانی آہستہ آہستہ ڈرائے ہو رہا ہے اس کو ہم یہ دیکھیں پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بن چکا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے جو بھنڈی فرائی کی تھی وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ہرا دھنیا بھی ڈال دیں گے ہرا دھنیا مجھے تو بہت ہی پسند ہے کافی لوگوں کو نہیں بھی پسند ہوتا لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سالن کو اب ہم پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے مکس کر کے اچھے سے اب آپ دیکھ لیں یہ سالن ہمارا بن چکا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے اور آپ چاہیں تو جب آپ سرف کریں اس کی پریزنٹیشن کے لیے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ پیاز ڈال سکتے ہیں فرائے کر کے اور اس کے ساتھ ادرک کے جو ہے وہ سلائس کاٹ کے چھوٹے چھوٹے وہ بھی اس کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اور یہ جو ہے ڈش پسند آئی ہو تو کینڈلی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ضرور ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ